اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہیں لکم آم لوچ آپ خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھیں ٹوڑے بوائس آج کا ٹاپک مارا بہت انٹرسٹنگ ہے پندرہ اگست ہے انڈیان کا انڈیپینڈنس ڈی ہے تو اس پر ہم لوگوں سے ان کے رائے پوچھتے ہیں پاکستانی لوگ پاکستانی لوگ انڈیا لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کو کیسے بش کرتے ہیں آئیں چل کے لوگوں سے انٹریبیوز لیتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میں بیسر کیلئے اپنا بیتنس چلا رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آج پندرہ اگست ہے اور انڈیان جو ہمارے ہمسہ ہیں ان کا انڈیپینڈنس ڈی ہے کل ہم نے سیلیبیٹ کیا ہے بڑے خوش تھی ہم کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ان کا ایک دن بعد آزاد ہوا تو وہاں پہ وہ خوشیں ہمنا آ رہے ہیں تو ہم یہاں سے ایک میسے دینا چاہتے ہیں کہ آپ مطلب پاکستانی لوگ انڈیان لوگوں کے بارے میں کیا رکھتے ہیں اور ان کو وہ کس طرح عوش کرتے ہیں انڈیپینڈنس ڈی پر سردے کے پہلی بات یہ کہ ہم انڈیا ہم پاکستان اور انڈیان جو ہے دون والموں سیم ہیں کلچر ہمارا سیم ہے تو فرسٹ اپال میں ان کو ہیپئی انڈیپینڈنس ڈی کہنا چاہوں گا کہ بہت آپ بھی خوش رہے ہم بھی بہت خوش ہیں اور سیکنڈ بات یہ کہ ہمارے بھی جو تھوڑے موڑے سے کلیشز ہیں یہ آ جاتی ہے گھر میں بھی آ جاتے ہیں لیکن ایک چوڑا سا میسیج اگر میں دینا چاہوں گا تو یہ ہے کہ کچھ کاپی پیسٹ کاپی ہم سے کر کے انڈیا میں پیسٹ کریں کچھ ہم ان سے ان کے رولز کاپی کر کے ادھر پیسٹ کریں گے تو جو دونوں میچول چلیں گے تو انشاءاللہ ریلیجنسیپ بہت اچھا رہے گا اور سیکنڈ لیے کچھ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہے کچھ لوگ ہیں جن کے وجہ سے یہ کلیشز آ رہے ہیں باقی ہم جو عوام ہیں اوپر سے کوئی بھی کچھ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ سہی ہے باقی ہم دونوں سہیمی ہیں مطلب ہمسائیوں کے لیے آپ کے بڑے گوڈ ویشز ہیں بلکل گوڈ ویشز ہے سر اگر ہم سوشل میڈیا کی اوپر بات کریں بہت سارے انڈینز میرے فرنڈز ہیں اور وہ کوئی نیگیٹیو کوئی اتنا کوئی اس طرح کچھ نہیں سوچتے پاکستان کے بارے میں یہ کچھ سپیسیبک لوگ ہیں جو یہ نبرت دے یہ کلیشز پلا رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے احسان اور آپ کا کیا نام ہے عزیر عثمان اچھا جیسے کہ آپ کو پتے ہیں آج پندرہ اگست ہے انڈین انڈیپینڈنس ڈی ہے کل ہم نے یہاں پہ پاکستانی ہونے کے ناتے چودہ اگست بہت ہی خوشی سے سیلیبریٹ کی ہے کیونکہ ہمارا آزادی کا دن تھا تو آج ان کا آزادی کا دن ہے تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہم ان کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ہماری آزادی ہے سب سے پہلے ہمیں ایک یہ خوشی کی بات ہوگی کہ پہلے آزادی ہماری ہوئی ہے اللہ کا یہ شکر الحمدللہ چودہ کو مارے ہوئی پندرہ کو ان کی ہوئی ایک دن بعد ہوا ہے ہماری پہلے ہوئی ہے سب سے پہلے یہ خوشی ہے کہ ہم پہلے آزاد ہوئے ہیں آج ان کی یہ وہ بھی ظاہری بات ہے جیسے ہم نے منائی ہے وہ بھی منا رہے ہوں گے جو بڑے اچھے طریقے سے وہ منا رہے ہیں السلام علیکم موالکم السلام کیا نام ہے آپ کا بابر شباز شباز اچھا تو یہاں پہ آپ آئے ہیں گھوم پھیر انجوئے کریں انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے آزادی کا دین ہے کل ہم نے سیلویڈ کیا چودہ اگست آج بندرہ اگست ہے آپ اپنے ہمسائیوں کو انڈیان پیپل کو کیا میسیج جانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کیا نام ہے آپ کا سید حسن بخاری اور آپ کے کیا نام ہے عبدالحصیب عبدالحصیب اچھا تو آپ لوگ ویکن انجوئے کر رہے ہو جی بلکل کل چودہ اگست تھا کل کیسا سیلویڈ کیا کل تو گھر میں کیا بہت زیادہ راشتہ باہر لوگ کافی زیادہ تعداد نے نکلے ہوئے تھے باہر جیل باہر آنا چاہ رہے تھے لیکن رش کی وجہ سے پھر باہر سمور گئے کچھ کہہ لیں احساس آد محرم کا چلیں ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آج پندرہ اگست ہے اور پندرہ اگست کو انڈین لوگوں کا انڈیپینڈنس جی ہے وہ بھی مطلب ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے ہم چودہ کوئے وہ پندرہ کوئے تو ہمسائے ہونے کے ناتے آپ ان کو کیا میسیج جانا چاہتے ہیں اور کیا ویشز ہیں آپ کے پاس ان کے لئے ہاں جی بس لوگ تو سارے ایک ہی ہیں تقریباً ایک ہی زبان بولی جاتی ہے ہر علاقے کی ڈیفرنٹ زبان ہوتی ہے لیکن تقریباً اردو زیادہ بولی جاتی ہے یہاں پر بھی وہاں پر بھی مطلب ہندی ہو یا اردو سمجھ جاتی ہے ہندی ہو اردو ٹھیک ہے تقریباً سیم ہی ہے ہندی اردو ایک ہی ہے ٹھیک ہے مختلف ہے ان میں ورڈنڈنگ اور باقی یہ ہے کہ اچھے سے رہیں پوزیٹیو باتیں سوچیں پاکستان کے بارے میں بھی اور ہم لوگ بھی پوزیٹیو باتیں ہی سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں آپ لوگوں کا تو ایسا ہی ہے بس بلکل اب آپ ان کو جشن ازادی مبارک جی جی آپ لوگوں کو بھی بہت بہت ازادی مبارک کو آپ بھی جشن منائیں اور بس یہ ہے کہ محرم کا خیال کریں تینک تینک یو سو مچ ہمیں آپ کا افتحار میں تو بس ہی افتحار صاحب آج پندرہ اگست ہے اور یہ ہمارے ہمسائے انڈین کا جو ہے نا انڈین لوگوں کا انڈیپنڈنس جی ہے تو وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بریٹش گورنمنٹ سے انہوں نے جو ہے نا ازادی حاصل کی تھی ہم نے چودہ میں کی تھی انہوں نے ایک دن بعد میں پندرہ اگست کو ازادی حاصل کی تھی تو آپ ہمسائے ہونے کے ناتے ان کو کیا محسید دیں گی اور کیا ویشید ہیں ان کو یہی محسید دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہم پاکستان میں ازادی اپنے بڑے حچے طریقے سے مناتے ہیں اور ان کو ہمارے پاکستانی بھائی اور مسلمان جو ہیں ان کو وہاں مقبوضہ کشمیر میں بھی ازادی منانے کا حق ہے انہیں منانا چاہیے ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے ہمارے ہمسائے ملک اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا برداؤ کریں گے تو اس سے ہمسائے ملک اور ہمارا ایک اچھا برداؤ رہے گا بچہ آپ کہنے مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی ازادی انجوائے کر رہے ہیں آج انڈین بھی ازادی انجوائے کر رہے ہیں کشمیر کو بھی حق ہے کشمیری پیپل کو بھی حق ہے کہ بے شک ان کو انڈیپینڈنٹ کر کے ایک ازاد ریاست بنا دیں لیکن وہ ازاد ہوں ازاد ہے میں خود بھی کشمیری ہوں ازاد کشمیر سے میں بلانک اچھا آپ تو وہاں پہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کو بند کر دیں یہ سب سے بڑی ازادی ہمارے لئے بلکل اور کیا وش کریں گے ان کو بھی پندرہ گست مبارک ہو